بیٹا بیٹا میں نے آپ کو جو کل کام بولا تھا وہ کام ہو گیا تھا نہیں بابا میں تو بھول گیا تھا ارے پاگل جا کے وہ کام کر رہا ابو کل کر لوں گا ہر وقت کام کام کہتے رہتے ہو آپ مجھے کمبخت باپ سے زبان لڑاتا ہے تو تم سارا دن کام کون سا کرتے ہو سارا دن تو موبائل کے اندر گھسے رہتے ہو بیٹا کیا لے بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بھائی بھائی وہ اور آپ کا بیٹا چلو اس سے ملتے ہیں بیٹا کیا ہوا پتہ نہیں یار کیا ہو گیا اسے کوئی بات نہیں بھی چلتے اسلام علیکم والیکم السلام آئیں بیٹھیں بھائی سنائے بھائی کیا حال چالیں ٹھیک ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے شویب بھائی آپ سنائیں گھر میں سب خیر و حفیت ہے اللہ کا کارہ میں سب ٹھیک ہے بھائی بیٹا آپ کے چاچو آیا بھائی چاہے لے آؤ ان کے لئے بھائی اس کو کیا ہوا نراز نراز سے لگ رہا ہے ہاں شویب بھائی کیا بتاؤں آپ کو اے تھپڑ کیا مار دیا پچھلے چار بہیں جسے بات نہیں کر رہا وہ بجھ سے ٹھیک ہے بھائی آپ میں چلتا ہوں کیا بات ہے بیٹا آپ اپنے باپ سے نراز ہیں ہاں انکل ایک چھوٹی سی بات پر اببو نے مجھے تھپڑ مار گیا یہ جو سب کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارے باپ کی وجہ سے ہے باپ نراز تو اللہ نراز جب باپ نہیں رہے گا پھر آپ کو کتا چال جائے گا اببو اببو مجھے معاف کر دیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی باپ کی جیب ایک ایسا ایٹیم مشین ہے جس سے آپ اپنی تمام خواہشات پوری کر سکتے ہیں باپ ہی ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر آپ کی تمام خواہشات پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اسی لیے کہتے ہیں باپ کا ہاتھ پکڑنا سکھو زن کی بار کسی کے پاؤں پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی اگر یہ ہمارے ویڈیو مسئل اچھا لگے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجئے